یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے یہاں نبی کی مدد سے مراد نبی کے دین کی مدد ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ اس عمل کو اپنی مدد سے تعبیر بھی کرتے ہیں اور نبی کی مدد سے بھی تو بھلا اللہ کی کون مدد کر سکتا ہے بھائی اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو اس سے پتا چلتا ہے اللہ کو اپنا دین اتنا محبوب ہے کہ دین کی مدد کرنا یہ اللہ ہی کی گویا مدد کرنا ہے اس میں ترغیب ہے کچھ زکام ہو رہا ہے توڑا سا تو دین کی مدد کیسے ہوتی ہے کوئی بھی وہ ذریعہ جس سے ہم دین کو دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کریں چاہے وہ جہاد کے موقع پہ جہاد ہے تبلیغ کے موقع پہ تبلیغ ہے دینی مدارس کو پروموٹ کرنا یہ جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں خاص طور پر جو حکمرانوں میں ان کو دینی مدارس کبھی بھی نہ اچھے لگے ہیں نہ لگتے ہیں اور نہ قیامت تک اچھے لگیں گے ان کو دنیا کا جو سب سے فضول ترین طبقہ ہے وہ مولویوں کا طبقہ لگتا ہے سمجھ رہے ہو تو دینی مدارس کو سپورٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے بولو بھائی ان لوگوں کی جو دین سے محبت کرتے ہیں اگر یہ دینی مدارس میں کام کرنے والے علماء ختم ہو گئے یعنی مدرسے ختم ہونے سے ظاہر علماء ختم ہوں گے تو پھر یہ دین کی باگ دور لبرل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی پھر وہ زمانے کے حساب سے دین میں کانچھاٹ کریں گے کیونکہ یہ خود تو قربانیاں دیتے نہیں ہیں تو یہ اس دین کو پسند بھی نہیں کرتے جس میں قربانیاں دینی پڑیں اس دین میں پھر کل پرچے کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی ہو جائے گی ان کا فتوہ آئے گا کہ کل پیپر ہے تو روزہ کیا خیال ہے بھائی چھوڑ دیں بہت ساری چیزوں کی گنجائش مل جائے گی تو یہ جو مسئلہ ہے صدیوں سے ہمارے دینی مدارس میں علماء صلحہ کا سلسلہ چلا رہا ہے اور یہ سارا نصب روحانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں حدیث میں اپنا نصب بیان کر سکتا ہوں نبی تک میں قرآت میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک میں فقہ میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک میں قرآن میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک اپنا نصب جتنے حصر میں نہیں دینی مدارس میں جتنے بھی لوگ علم حاصل کر رہے ہیں ان کے استاز پھر استاز کے استاز پھر استاز کے استاز یہ سارے سلسلے کہاں سے جا کے ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سینہ بسینہ چلائے علم صرف کتابوں سے نہیں بلکہ رجال سے افراد سے سینہ بسینہ چلائی ہے ہاں گمراہی بھی پھیل رہی ہے مدارس میں کچھ جاہل لوگ بھی آ جاتے ہیں کچھ غلط لوگوں کو گائٹ کرنے والے لوگ بھی ہیں وہ تو میں نے بتایا کہ دنیا میں ہر جگہ اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن خیر الحمدللہ غالب ہے خیر کیا ہے غالب ہے تو اس طرح یاد رکھو دینی مدرسوں کو سپورٹ کرنا یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے عوام کی اور یہ بھی اللہ ہی کی مدد کے مترادف ہے آج حکومتوں نے مدارس میں اتنی سختی کر دی ہے کہ مدرسوں کو چندہ دینا ایک مسئیبت بن چکا ہے اکاؤنٹ میں ٹفتی شروع ہوتی ہے مدرسوں سے آگے پوچھا جاتا ہے اتنے پیسے کیوں آئے تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے خام خام میں تنگ کرنا ہے یہ پیجلی حکومت بھی کر رہی تھی اور اس حکومت میں بھی ایسا ہو رہا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں بیرونی دباؤ ہے یا کیا ہے اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے مذہب سے محبت کرنی ہے تو ان مذہبی اداروں کو بچانا کس کی ذمہ داری ہماری تو ان مسجدوں کو ان مدرسوں کو اور قرآن میں اللہ نے جہاں بھی جان سے جہاد کا حکم دیا وہاں مال کا بھی حکم دیا ہے کیونکہ پیسوں کے بغیر کام نہیں ہوتا دنیا کا اصول ہے یہ تو جیسے جہاد جہاد کا جب موقع ہو تو جان بھی پیش کرنی ہے اور مال بھی دینا ہے تو ایسے ہی یاد رکھو دین کی تبلیغ میں جان بھی خرچ ہوتی ہے ساتھ ساتھ مال بھی خرچ ہوتا ہے اب یہ تبلیغ والے بیرونے ملک جاتے ہیں تو ٹکٹ پہ پیسے تو خرچ ہوتے ہوں گے نا نہیں آری بات پیسے بھی تو لگتے ہیں جان بھی مال بھی تو دینی مدرسوں میں جان بھی لگتی ہے اور مال بھی آپ کہہ سکتے ہیں تبلیغ والے تو جب تبلیغ میں نکلتے ہیں تو اپنا پیسہ لگاتے ہیں تو مدرسے والے بھی اپنا پیسہ لگا دیں بات نہیں آری سمجھ میں تو دینی مدارس بھی کیا کریں وہیں کہ علماء خود اپنا پیسہ لگائیں تو یاد رکھو تبلیغ میں سال میں زندگی میں ایک دفعہ سال کے لیے نکلیں گے یا سال میں چار مہینے کے لیے نکلیں گے باقی سال وہ کمانے کو دیتے تھے ہیں کسی کی دکان ہوگی کسی کا بزنس ہوگا کسی کا کاروبار ہوگا لیکن دین کے علم کے لیے جب انسان اپنے آپ کو وقف کرتا ہے تو علم دین حاصل کرنے کا جو ٹائم ہے یہ آٹھ سال کم از کم ہے دن رات اس میں طالب علم کے پاس کمانے کا ٹائم نہیں ہوتا اور علم حاصل کرنے کی جو بہترین عمر تھی جوانی جس میں وہ کوئی فن سیکھ سکتا تھا ڈاکٹر بن سکتا تھا انجینئر بن سکتا تھا کچھ بھی بن سکتا تھا نا وہ ساری عمر لگا دی اس نے علم دین میں اب وہ دنیا کے اکثر کسی کام کا بولو بھائی نہیں رہتا اس سیٹفیکیٹ کی بیس پہ وہ بچارہ کہیں چپڑاسی بھی نہیں لگ سکتا اور اگر لگ سکتا بھی ہو تو چپڑاسی ہی بننا تھا تو آٹھ سال یہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی بہت مشکل ہے بھائی پھر اس پڑھائی کو ڈیلیور کرنے کے لیے کیونکہ میں تو مشاہدہ کر کے آیا ہوں نا مدرسوں میں اب بھی جاتا ہوں مدرسے میں تو اس کو پڑھانے کے لیے مغرب سے عشاء تک مطالعہ بڑے مشکل مزامین ہیں وہ پھر عشاء کے بعد مطالعہ اسٹڈی کرنا کے کل پڑھانا کیا ہے پھر دوپیر سے لے کے کسی مدرسے میں چار بجے تک صبح سے لے کے کسی مدرسے میں چار بجے تک کی ترتیب ہے ورنہ ایک بجے تو کم از کم ہے تو صبح سات بجے سے لے کے ایک بجے تک کیا کرتے ہیں مدرسوں میں پڑھاتے ہیں اور پھر شام کو مطالعہ اسٹڈی پھر اس کے علاوہ بھی جو زیادہ مہنتی علماء ہیں وہ اس کے بعد بھی ٹائم دیتے ہیں تو ہمارے پاس زیادہ تر علماء کے پاس کمانے کا موقع نہیں ہوتا ہوتا ہی نہیں ہے یہ دین کے لیے بڑی قربانی ہے غیر مسلموں میں اس کا تصور نہیں ہے میں دیکھتا ہوں مدرسوں میں کئی کئی کتابیں پڑھانے والے بڑے بڑے قابل بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ گزارہ کر رہے ہیں تو جب وہ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تو ان کے پاس پھر کمانے کا موقع نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ یہ دین کی خدمت میں مشغول رہے اور ان کی توجہ کمانے کی طرف نہ جائے یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے عوام کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ دین کے کام میں بے فکر ہو کے لگے رہے ہیں ان کو یہ ٹینشن نہ ہو کے کیونکہ مدرسوں میں اب تک جو تنخواہوں کا ریشو ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ گورنمنٹ کا جو بالکل ایک تھکاوہ ملازم ہوتا ہے اس کی تنخواہ بھی ایک شیخ الحدیث سے عموماً زیادہ ہوتی ہے جو مدرسے کے میں سب سے بڑا حدہ سمجھا جاتا ہے دین کی مدد میں کیا ہے دینی مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنا ہمارے جاننے والے تھے ایک مدرسے میں پڑھا رہے تھے دو ہزار سات میں ان کی چار ہزار تنخواہ تھی اور دو بیویاں تھی ان کی چلو خیر بیویاں تو ان کا اپنا ہیڈک ہے وہ تو وہ مدرسے والے کہہ سکتے ہیں بھائی ہم تو تنخواہ دیں گے اب تم نے دو کی ہیں چار کی ہیں یہ ہمارا ہیڈک تھوڑی ہے اس میں تو ٹھیک ہے کہ دو ہوں چار ہوں ہی ان کا لیکن اتنی تو دو کم از کم ایک کو تو پال سکے وہ یہ اس لئے کہہ رہو ایسا رہو مدرسے کے بعض اسازہ کہیں چلو چار کی ہے تو پھر چار کے حساب سے تنخواہ ملنی چاہیے تو وہ اتنی غربت میں چار ہزار ان کی تنخواہ ان کے بچے بھی دو بیگمات بھی تو میں نے کہا یار اس میں کیسے گزارہ کرتے ہو اور محتمیم ٹھیک تھاک مالدار چندے کے پیسے الگ آ رہے ہیں تعویز گھنڈوں کے حلق دبا کے کمارہ ہے اور استاز کو کیا دے رہا ہے چار ہزار کہنے لگے کہ یار میں صبح ناشتے میں دودھ کی چائے نہیں پیتا قہوے میں رات کی بچیوی روٹی ڈبو کے کھاتے ہیں ہم لوگ ڈبو کے کھانے کا اب نہیں مزا ہے آپ کو پتا ہے تو وہ قہوے میں رات کی سوکھی روٹی ڈبو کے کھاتے ہیں اور اسی طرح زندگی ایک کمرہ ہے اسی میں پارٹیشن کر کے دو کو رکھا ہوا ہے وہ گھر ہے ان کا کچھ دن تو بچارے نے سبر کیا اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے کسی جیمیسٹی میں پروفیسر لگ گئے وہ ظاہر ہے کہ نہیں کیسے کہ ہر آدمی میں پھر ایسا توقل تھوڑی ہوتا ہے تو ایسے قابل استاز کو بھگانے کا گناہ کس کو ہوگا مہتمیم کو وہ پھر ایسے عجیب عجیب سے استازوں کو لے آتا ہے ایک اور مان سہرہ میں کہیں ایک اس قابل عالم تھے اتنے قابل اتنے قابل میں حیران ہو گیا بہت قابل تھے میں نے کہا آپ اتنے قابل آدمی ہو آپ کو تو کسی بڑے مدرسے میں حدیث پڑھانی چاہیے تھی انہوں نے کہا میں نے پڑھائی تھی پورے سال میں پڑھاتا رہا مہتمیم نے جو مجھے تنخواہ دی سال کے بعد وہ اتنی تھوڑی تھی کہ میری مرگیوں کا خرچہ بھی اس سے پورا اس طرح کی الفاظ سے مجھے پورے بیاد نہیں پرانا واقعہ ہو گیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا یار میں نہیں پڑھا سکتا بھائی یا تو تیرے پاس پیسہ ہی نہ ہوتا پیسہ تو بہت آ رہے تیرے پاس نتیجتا کہتا ہے میں چھوڑ کر گورنمنٹ کی کسی جوب میں چلا گیا جوب کر رہے ہیں وہ تو سارا علم کیا ہو گیا زائے ہو گیا تو ایسے بڑے بڑے قیمتی ہیرے نکلتے ہیں تو ان کے وہ کوئی نظام ہی نہیں ہے تو کچھ تو ہونا چاہیے تو یہ دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرنا کس کی ذمہ داری ہے ہم سب کی میری بھی آپ کی بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی تو اس کا مطلب میری نہیں ہے میری بھی ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے اسی طرح ایسے علماء جو دین کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کیا ہوا ہے تو آپ جا کے ان کو تلاش کریں دیکھیں کہ واقعی اگر وہ غریب ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ مستغنی ہو کر دین کی خدمت کریں اور ایسے طلبہ بھی ہوتے ہیں دینی مدرسوں میں جو بڑے ذہین ہوتے ہیں لیکن مہنتی ہوتے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو ایسے طلبہ کو دینی مدارس کے تلاش کرنا کہ بھئی یہ جب تک یہ پورا عالم بن کے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی ذمہ داری کس کی ہے ہماری تو تاکہ یہ طالب علم پیسوں کے معاملے میں بے فکر ہو کے ہر ایک کے ساتھ نہ کریں کیونکہ بعض بگڑ بھی جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں فری پھوکڑ میں آ رہا ہے تو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں وہ کہہ رہا ہے یار بس کھاؤ مفت جب موہ کو لگ جاتا ہے نا تو اس کے جہاں فائدے ہیں وہاں بہت زیادہ تر اس کے نقصانات کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹ اس کے زیادہ ہیں تو یہ تجسس کر کے تحقیق کر کے میرے ساتھ ایسا ہوا بعض طلبہ کو میں نے تعاون کیا کچھ تو اچھے نکلے الحمدللہ وہ پڑھنے میں لگے رہے اور کچھ کی ایسی ریپورٹ آئی کہ وہ پھر ریپورٹوں سے اندازہ ہوا کہ یہ بگڑ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ان میں لالش پیدا ہو گئی ہے تو اگر ایک عالم میں لالش پیدا ہو جائے تو وہ تو تباہی ہے پھر معاشرے کے لئے تو ایسا بھی نہ ہو کہ استغنا خراب ہو جائے اس کا تو یہ سب چیزیں تو اللہ نے کیا فرمایا اللہ تنصروہ اسی طرح یاد رکھو اللہ کی مدد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ علماء کے بیانات کو پروموٹ کرنا سوشل میڈیا کے ذریعے کام کرنا یہ بھی کیونکہ یہ بہت بڑا طاقتور ذریعہ ہے آج بہت طاقتور ذریعہ سوشل میڈیا آپ لاکھوں تک اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو یہ اس کے ذریعے بھی ہے پھر درس قرآن کی محفل منعقد کروانا یہ تمام چیزیں جس چیز کا بھی انسانیت کو فائدہ ہو اور اس میں مذہب پروموٹ ہوتا ہو یہ تمام چیزوں کو اللہ کیا کہتا ہے میری مدد یہ کس کی مدد کر رہے ہو کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے